ہیلو فرنس انٹونی اور کلیوپیٹرا کو کمپریٹ کرنے کے بعد آج ہم دوسرا پلے شکشپیر کا شروع کرنے جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کے کمنٹس تھے کہ جولیس سیزر کو شروع کیا جائے تو فرنس آج کے لیکچر سے ہم جولیس سیزر کی شروع بات کرتے ہیں پلے ایمپورنٹ ہے اور اکثر آپ نے اگر میری ایج کے ہوگے تو ڈیفنیٹلی آپ نے جولیس سیزر اپنے جو سلبس ہے انٹرمیڈٹ کا اوز میں بھی پڑھاوا ہوگا اس کے بعد تو مرچنٹ او وینیس ہے اس لبس میں لگا ہوا ہے فرنس تو چلیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے پلے کے کمپوزنگ ایئر کی تو پلے جو کمپوزڈ کیا گیا فرنس سکسٹین جیرو ون اور سکسٹین جیرو ٹو اور یہ جو ڈیلڈ سے یہ میں ڈبلو جے لانگ کے اکورڈنگ دے رہا ہوں ویلیم سکسپیر کے کمپوزنگ ایئر کی اگر بات کریں پلے کی تو ایک ایئر کا جو ہے ون ایئر کا جو ویرییشن ہے وہ آپ کو اکثر مل جاتا ہے کیونکہ الگ الگ سورسز رہے ہیں الگ الگ سکولرز رہے ہیں ان کے اکورڈنگ الگ الگ وہاں ڈیٹس آپ کو مل جاتی ہے اور اگر جولیس سیزر کی بات کریں پبلیکیشن کی تو یہ اوریزنلی جو پبلیشڈ ہوا تھا وہ ویلیم سکسپیر کا جو فرسٹ فولیو آیا تھا سکسٹین ٹوئنٹی تیری میں اچھا فرنس ٹوٹل کتنے فولیو آئے تھے کب کب آئے تھے یاد ہے کہ نہیں ہے آپ کو اگر یاد ہے تو کمنٹ کر کے جرور مجھے بتا دیجئے گا کلیر اس پلے کی اگر بات کریں تو یہ ایک ہسٹوریکل پلے ہے اور ایک ٹریز ڈی ہے ویلیم شکسپیر کی چونکہ پلے کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جولیس سیزر لیکن یہاں ایک کریکٹر ہے بروٹس اس نے جتنی لائنس بولی ہیں تو جو ٹائٹل کریکٹرز نے جتنی بولی ہیں اس سے چار گونہ جو لائنس ہیں وہ بروٹس نے بولی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹرل جو سائکلوجیکل ڈراما ہے ایک یہ جو پلے ہے اور جو پورا پلے فوکس کس پہ رہتا ہے وہ بروٹس پہ کہنا کہیں فوکس رہتا ہے اگر بات سیٹنگ کی کریں تو پلے جو سیٹ ہے وہ روم میں ہے اور کچھ لوکیشن سارڈس اور فلیپی ہے روم سارڈس اور فلیپی اگر بات کر لیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پلے کے سورس کی تو پلے کے جو سورس رہا ہے اس کا جو مین سورس کی اگر بات کریں تو ٹومس نورت کی ٹرانسلیشن پلے کے سورس اگر بات کریں تو پلے کے سورس اگر بات کریں تو مین نورتز یعنی ٹومس نورتز ٹرانسلیشن آف پلوٹار لائفز کلیر فرنٹس اب بات کر لیتے ہیں پلے کے ایمپورٹنٹ کریکٹرز کی تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے ٹائٹل کریکٹر جولیس سیزر کلیر پہلے ٹائٹل کو ہی لے لیتے ہیں چونکہ پیچھے انٹورین کلیوپیٹرا کی جکر کر رہے تھے ان کے کریکٹرز اس کو ہم لکھ رہے تھے تو جو ٹائٹل کریکٹر ہے کلیوپیٹرا اس کو ہی منسن کرنا بھول گئے تو سب سے پہلے بات کریں جولیس سیزر کی تو جولیس سیزر کیا ہے ایک سکسیسفل ملٹری لیڈر ہے who wants the crown of روم جو کیا چاہتا ہے روم کی سطح چاہتا ہے کلیو فرنٹس اور انفرچونیٹلی ایک ایسا ویکتی ہے جو ایزلی فلیٹرڈ ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں ایمپیریوس ہے یعنی گھمنڈی ہے ایزلی فلیٹرڈ ہو جاتا ہے اور اوورلی امبیشیس ہے اگر اس کے کریکٹرز اسٹکس کے بات کریں تو سب سے پہلی بات آتی ہے ایمپیریوس ایمپورڈنٹ ورلڈ ہے فرنٹس ایمپیریوس ایمپیریوس کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈی ایزلی فلیٹرڈ آسانی سے چاپنوسی سے بھر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اوورلی امبیشیس یعنی اوورلی امبیشیس ایکچول میں کیا ہے یہ جو ہے بہت جیدہ میتوا کانکشی ہے کلیو فرنٹس پلے کے بیچ میں ہی یہ اسیسینیٹڈ ہو جاتا ہے یعنی اس کو مار دیا جاتا ہے اور اس کی جو بعد میں اس کی جو اسپریٹ ہے اس کا جو پریت ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کو بروٹس کو جب وہ سارڈیز میں ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ فلیپی میں بھی اس کا جو بھوت ہے وہ دکھائی دیتا ہے بات کلیو فرنٹس ساری چیزیں کلیر ہوئی کمپوز سکسٹین جیرو ون ٹو فرسٹ فولیو میں سب سے پہلے پبلیش ہوا سیٹنگ روم میں ہے اور کچھ لوکیشن سارڈیز اور فلیپی بھی ہے اور اگر بات سورس کی کریں تو نورٹس ٹومس لارڈ نورٹس ٹرانسلیشن اور پروٹانگز لائنز اور ملیٹری لیٹر ہے جولیس سیزر جو کراؤن چاہتا ہے روم کا ایمپیریوس ہے ایزلی فلیٹرڈ ہے اوورلی امبیشیس ہے کلیو فرنٹس اور پلے کے بیچ میں ہی یہ اسیسینیٹڈ کر دیا جاتا ہے تو چلی فرنٹس نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کریکٹر کلفورنیا کلفورنیا حالان کی مائنر کریکٹر ہے پلے میں لیکن ایمپورنٹ ہے کیونکہ یہ وائف ہے جولیس سیزر کی جولیس سیزر اور وہ سیزر سے عرض کرتی ہے کہ وہ رک جائے جس دن اس کا اسیسینیشن ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کو ایک انیچرل ڈریم آیا تھا جس میں اسے دکھائی دیا تھا کہ جو سیزر کی باڈی ہے is the fountain of blood مطلب اس میں سیزر کی باڈی سے اس کو blood جو ہے وہ دکھائی دیا تھا تو وہ گھبرا جاتی ہے سیزر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ آج مت جاؤ گھر سے باہر مت نکلو لیکن جولیس سیزر اس کی بات کو انسونا کر دیتا ہے اور کہتا کچھ نہیں ہے یہ سب ادھر ادھر کے بہم ہیں اور پھر وہ اسیسینیشن اس کا ہو جاتا ہے کلیفورنیا نیکسٹ کریکٹر ہے مارک اینٹونی ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے مارک اینٹونی اس کو مارکس اینٹونیوس اینٹونیوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مارکس اینٹونیوس کلیر بات اینٹونی کی کریں تو پہلے جو ہے یہ ایک کانفیڈنٹ اور ڈیووٹڈ فولوور ہے سیزر کا کلیر ہی اپیرز فرسٹ کلیر فولوور آف سیزر یعنی سیزر کا ایک کانفیڈنٹ اور ڈیووٹڈ فولوور یہ پہلے دکھائے دیتا ہے یہ سیزر کو ایک کراؤن جو ہے وہ آفر کرتا ہے دوریگ فیسٹ آف لیوپر کے لیے ہوں ہی اپیرز کراؤنٹ آفر 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 جو لیوپر کے لیے کا فسٹیول ہے اس کے دوران یہ سیزر کو کیا کرتا ہے جو کراؤن ہے وہ آفر کرتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جو ٹائم ویڈیٹ سے ان میں سے ایک ہے کون مارکس انٹونیاس کلیر تو کلفونیا سیزر کی وائف اور مارک انٹونی یا مارکس انٹونیاس کون فیڈنٹ ہے جو پہلے کون فیڈنٹ ہوتا ہے اور جو لیوپر کے لیے کا فسٹیول ہے اس کے دوران سیزر کو یہ کراؤن جو آفر کرتا ہے اور جو ٹیرائم ویڈیٹ سے ان کا ایک میمبر اور ایک چیز اور جو اوکٹیویس سیزر وہ بروٹس کو اور کیسیس کو فیلیپی کے ید میں ہرا دیتے ہیں چلیئے نوٹ کرتے پھر آگے مارتے بات کر لیتے ہیں نیکس کریکٹر کیسیس کیسیس یہ جو ہے بروٹس بروٹس کا بردر انلا ہے اور اس کے ساتھ چیز اور ہے کیسیس جو ہے ایک کانسپیری جو ہوتی ہے سیزر کے خلاف اس کو یہ ارینج کرتا ہے اور بروٹس کو ایک پیسیونیٹ آرگومنٹ کے لیے ریکروٹ کرتا ہے اور ایک فورج لیٹر کے دورہ یہ سارا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ آرگیو کرتا ہے کہ جو انٹونی ہے اس کو بھی سیزر کے ساتھ اسیسینیٹ کر دیا جائے کلیر اور جو یہ ہے کیسیوس یہ انٹونی کے دورہ جو پہلا بیٹل ہوتا ہے فیلیپی کا اس میں انٹونی کے دورہ ہرا دیا جاتا ہے اور یہ سیوسائیڈ کر لیتا ہے جب اس کو پتا لگتا ہے کہ جو بروٹس ہے اس کی سینا ہار گئی ہے بروٹس ہار گیا کیسیس گئی ہمیں گزیرا کیا بیٹل آف فلیپی اور کمیٹس سیو سائیڈ بات کے لیے سیو سائیڈ کر لیتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کریکٹر آتا ہے فرنس مارکس بروٹس مارکس بروٹس اور مارکس بروٹس کی اگر بات کریں تو ایمپورڈنٹ کریکٹر ہے یہ ہے ایک پریٹر اور پریٹر کیا ہوتا ہے ایک رینک ہوتی ہے جو جیوڈیسیل مجسٹریٹ آپ کہہ سکتے ہیں جیوڈیسیل مجسٹریٹ کے ایک رینک ہوتی ہے پریٹر ہے کہاں کا اور خاص بات یہ ہے کی اپنے جو گوڈ ڈیڈز ہے اچھے کام ہیں نوبل نیچر ہے اس کے دوارہ یہ جانا جاتا ہے یعنی نوبل نیچر کے لیے یہ جانا جاتا ہے اور یہ بھی کانسپیریسی کو جوائن کر لیتا ہے جو سنینت رہے اس کو جوائن کر لیتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے کہ جو سیزر ہے وہ ایک ٹائرنٹ ہو جائے گا کیونی نہیں ڈیوڈکچوا چیزر ہے چ häufig چیزر ہے چیزر چیزر ہے چیزر ہے چیزر ہے چیزر ہے چیزر ہے چیزر در specimen would become a tyrant بات کلیر ہوگی فرنس اور جو اوکٹیویس ہے اوکٹیویس کی فورسز ہیں ان کو فلیپی کے یدھ میں یہ ہرا دیتا ہے کلیر لیکن جو سیکنڈ بیٹل ہے اس کو کھو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی سیوسائیڈ کر لیتا ہے تو دونوں کریکٹر کلیر ہوئے فرنس کیسیس اور بروٹس چلیے نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کریکٹر آتا ہے فرنس پورشیا وائف بروٹس یعنی جو بروٹس ہے بروٹس کی وائف ہے اور ڈاٹر آف مارکس کیٹو مارکس کیٹو کی بیٹی اور بروٹس کی وائف اور جس دن اسیسینیشن ہوتا ہے یعنی جس دن سیجر کی حتیہ ہوتی ہے وہ ایکسٹریملی ایجیٹائٹڈ ہے اور ایجیٹیرسن کا کارن کیا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ڈری ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک چیزہ اور ہوتی ہے یہ بھی سیوسائیڈ کر لیتی ہے جب اس کو پتا لگتا ہے کہ اس کے جو ہزبنڈ ہے ہزبنڈ کے ستارے جو ہے وہ گردس میں چل رہے ہیں تو شی آلسو کمیٹس سیوسائیڈ کلیفنڈ کیوں سیوسائیڈ کر لیتی ہے بتا دیے آپ کو کیونکہ جب اس کو پتا لگتا ہے کہ جو ہزبنڈ کے فورچون سے وہ ڈونڈ ہے نیکس کریکٹر ہے کاسکا کاسکا کی اگر بات کریں تو کاسکا ہے ویٹنس ہے سیزر کا جو اٹیمٹ رہا ہے کہ لوگوں کو منپولیٹ کر لیتا ہے کہ وہ کراؤن اس کو دیں اور اسی کے ساتھ کاسکا وہ کریکٹر جو کانسپیریشی کو جوائن کرتا ہے اسیسینیشن کی جو رات ہے اسیسینیشن جس دن ہونا ہے اس سے پہلی جو رات ہے اور ایک ایمپورنٹ بات یہ ہے کہ جو فرسٹ کانسپیریٹر ہے جو سیزر کو سٹیب کرتا ہے یعنی سیزر کو سٹیب کرنے والا پہلا جو بیکٹی ہے وہ ہے کاسکا کلیفرنٹس جوائن دہ کانسپیریشی بیفور دہ نائٹ کا مطلب ہے اسیسینیشن اور فرسٹ کانسپیریٹر سٹیب سیزر کہ پہلا جو کریکٹر ہے وہ کون ہے جو سیجر کو اسٹیپ کرتا ہے اسی کے ساتھ سودھ سیر سودھ سیر یعنی بھوشی وقتہ سودھ سیر کیا کرتا ہے جو سیلیبریشن ہوتا ہے لیوپر کے لیے کا اس کے دوران اس فیسٹ کے دوران جو سودھ سیر ہے وہ وارڈ کرتا ہے سیزر کو کہ بیویر دا ایڈز آف مارچ اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ وہ سیزر کو وارڈ کرتا ہے کہتا ہے کہ جب وہ سینیٹ ہاؤس میں گھسے تب وہ سابدھان رہے سینیٹ ہاؤس میں گھسنے سے پہلے وہ سیزر کو وارڈ کر دیتا ہے اور پہلے ہی وارڈنگ دے دی تھی کہ جو مارچ کی پندرہ تاریخ ہے اس کو وہ کیا کرے اس کو وہ سابدھان رہے تو چلیے نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کریکٹر بات کر لیتے ہیں سسرو سسرو کون ہے ایک سینیٹر ہے اور فیمس اوریٹر ہے روم کا ایک سینیٹر اور فیمس اوریٹر بلکل شانت یہ رہتا ہے سائیکلوزیکل ہوتا ہے فلوسافیکل ہے کہیں نہ کہیں اور جو اسیسینیشن ہوتا ہے اس سے پہلے یہ کاسکا سے ملتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جو ٹرائیم وریٹس ہیں انہوں نے اس کو سسرو کو مار ڈالا ہے پلے میں مر جاتا ہے بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کریکٹر سینیٹر کی سینیٹر کی سینیٹر کیا ہے کانسپیریٹر ہے جو جو کیسیس سے ریکویسٹ کرتا ہے جو بروٹس ہے بروٹس کو کانسپیریشی میں سامل کر لیں کلیے فرنس کانسپیریٹر کی۔ کانسپیریٹر کی بروٹس کانسپیریٹر ہے بروٹس کانسپیری۔ không کانسپیریر کونسپیریشی کلیر اور کس سے ارج کرتا کیسیس سے بروٹس کو بھی اس میں شامل کرو اس میں لے کے آو نیکسٹ کریکٹر فرنڈس لیوشیس لیوشیس کی بات کریں تو لیوشیس ہے جو بروٹس ہے بروٹس کا سوربنٹ بروٹس ینگ سوربنٹ کیا نام ہے فرنڈس لیوشیس اور ایکچول میں کیا بڑا جنٹل ہے ٹولرےٹ ہے لیوشیس تو چلیے نوٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کریکٹر فرنڈس پبلیس پبلیس کی بات کریں تو پبلیس ہے ایک ایلڈرلی سینیٹر ہے who arrives with the کانسپیریٹرز to escort Caesar to the capital clear ایلڈرلی سینیٹر ایک سینیٹر ہے ایلڈرلی جو پہنچ جاتا ہے کانسپیریٹر کے ساتھ to escort Caesar to the capital clear اور وہ وٹنیسڈ رہتا ہے اسیسینیشن کا اور اس کے بعد ہے آر ٹی میڈورس آر ٹی میڈورس اور آر ٹی میڈورس کی بات کریں تو جو آر ٹی میڈورس ہے وہ ایک لیٹر دیتا ہے کس کو Caesar کو as the emperor enters the capital جب وہ جو Caesar ہے وہ capital میں گھوستا ہے تو جو آر ٹی میڈورس جو کیا کرتا ہے Caesar کو ایک لیٹر دیتا ہے اور اس لیٹر میں وہ جو کانسپیریٹرز ہیں ان کے نام لکھ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ان کی کیا پلاننگ ہے لیکن جو Caesar ہے وہ اس کو نہیں پڑتا clear friends کانسپیریٹرز لیکن سیزر اس کو نہیں پڑتا اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پوپی لس لینا لینا کون ہے فرنڈز یہ بھی ایک سینیٹر ہے اور بات کر لیتے ہیں ایک نیکسٹ کریکٹر کی اوکٹیویس سیزر کی یہ کون ہے یہ سیزر کا اے ہے اور اڈاپٹیڈ سن کلیو فرنڈز تو یہ جو 15 کریکٹرز ہیں ایمپورٹنٹ کریکٹرز ہم نے لیے پلے کے ان کو ڈسکس کیا اور اگر چھوٹے موٹے کریکٹرز کی بات کریں تو لگ بہتیس پیتیس کریکٹرز اس پلے میں آپ کو مل جائیں گے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ویچار سے ان کو ڈسکس کرنے کی باقی جب پلے کی سمری آئے گی تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی تو چلیے فرنڈز آج کا لیکچر یہیں کمپیٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیک لیکچر میں پلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور نوٹیفیشن بیل کو آن کریں تاکہ جو بھی ویڈیو چینل پر آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور ہاں بھی تک آپ نے ملین وائنڈز ایپ انسٹال نہیں کیا ہے تو فرنڈز آپ جائیے اور اس کا لنک ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ پلے سٹور سے اس کو انسٹال کر لیں اور وہاں جو سریج چل رہی ہے ام سی کیو سریج اس کو آپ انجوائے کریں تو چلی فرنڈز ملتے ہیں ہنے کلکچر میں کیا اور اس کے ساتھ 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 سکتہ ساتھ سکتہ